بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys it's me again dark lord guys کیسے آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آئیکیو کے حوالے سے آپ لوگوں سے بہت زیادہ امپورٹن بات کرنے والوں بات سیریس ہے اور اسی لیے مجھے ویڈیو بنانا پڑی بات ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ میرے پاس بہت سی ریکویسٹیں ایسی آ رہی ہیں جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں بہت سے لوگ اپنا اکاؤنٹ اپنی پریشیس منی اپنی پریشیس انفو دوسرے لوگ کو دے رہے ہوتا یوں ہے کہ آئیکیو میں آپ کو پتا ہے یہ ایٹی پرسن لوگ لوز ہوتے ہیں ٹونٹی پرسن لوگ جن کا آئیکیو لیول جو وہ ہائی ہوتا ہے یا پھر ان میں ڈسپلن زیادہ ہوتا ہے یا پھر ایسی لوگ جو اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ ٹونٹی پرسن لوگ جو ہے نا وہ کمیاب ہوتے ہیں اور ادھر جو ایٹی پرسن لوگ ہیں نا وہ اکاؤنٹ ہینڈلنگ کرنے کے لیے دوسروں کو اپنی پریشیس انفرمیشن اور ایوریتھنگ اکاؤنٹ منی وہ دوسروں کو دے رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو آئیکیو کو ہینڈل کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اتنے زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسے بٹونے کے لیے یا پھر بیکاز اف منی وہ ان کا اکاؤنٹ لے لیتے ہیں اگر اگر تو ان کی ایڈ اف دے ڈے اگر وہ پروفیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کو پروفیٹ میں دے دیتے ہیں جسے ان کا ٹرس فیکٹر بیلڈ ہو جاتا ہے اگری دفعہ ہو سکتا ہے جو ویور یا یوزر جو ہے وہ نیکس زیادہ اماؤنٹ دے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری اماؤنٹ جو ہے نا وہ لوز کروا دے اور پھر جب لوز کروا کے اس کو اکاؤنٹ آپس کرواتا ہے اس وقت پھر لوگ مجھے میسج کرتے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بلون کر دیا یا پھر فلاں بندے نے میرے ساتھ سکیم کر دیا اب میرے پاس یار اس کا کوئی سلویشن نہیں ہوتا ایکسپٹ یہ کہ اس کو ذرا سا سمجھا دوں یا پھر اس سے ریکسٹ کرلوں کہ جس نے یہ کام کیا ہے کہ اس کی پریشیس منیاں وہ واپس کر دے ابھی پشلے دنوں میں نام نہیں منشن کرتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی مجھے ایک ریکسٹ محصول ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ فلاں بندے نے میرے سے اتنے تھاؤزن روپیز لے لیے اور کہا کہ میں آپ کو فری کورس دے رہا ہوں میرا کورس ہے وہ کورس آپ لے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اماؤنٹ ڈیلیور ہو گئی اور کورس بھی نہیں ہوا اور اماؤنٹ بھی بندہ لے کے بھاگیا اب وہ میرے پاس آ رہے ہیں مجھے اماؤنٹ لے کے دو میں نے اس سے نمبر لیا میں نے اس کو ریکسٹ کر دی تو ریکسٹ کرنے سے یہ ہوا شاید وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا یا جو بھی ہو اس نے اس کی آدھی اماؤنٹ اس کو واپس کر دی ٹھیک ہے یہ ایک اگزامپل ہوگی دوسری اگزامپل ہے کہ ابھی پچھلے دونوں کوئی انسان فائف کے کا جو کورس ہے نا وہ آہ بیچ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ کیا تھا کہ وہ لائف سیشن دیتا تھا میرا میرے جو نالج ہے وہ دے کے لائف سیشن لے کے پیسے رہا تھا ٹھیک ہے وہ بھی میرے پاس ریپورٹ آئی اس میں بھی میں نے فلاں بندے کو مطلب ایکس وائی زی میں نام نہیں منشن کر رہا کسی کبھی نام نہیں منشن کروں گا جس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار اپنی اپنی انفرمیشن کسی کو نہ دیں وہ سارے سکرین شاٹ میرے پاس آئے یہ بندہ آپ کا نالج فائف کے میں دے رہے ٹھیک ہے تو میں نے اسے ریکسٹ کر دی یار نالج دو مجھے نالج دینے سے کوئی نہیں ہے پرابلم نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ بہت زیارے ایسے چانل بھی ہیں جو کہ سٹارٹ ہوئے ہیں میرے نام سے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جس پہ میرا نالج جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے مجھے اس کی خوشی ہے یار مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے میرا نالج دیں نالج کیا چیز ہے نالج ایسی چیز ہے جتنا زیادہ آپ پھیلا ہوگے جتنا زیادہ اس کو بڑھا ہوگے دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا مجھے بڑھوں نے یہی سمجھا ہے کہ جس چیز میں آپ کا نقصان نہیں ہو رہا نا اس کو جانے دو اس میں آپ اپنا دھیان مت لگاؤ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آگے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو میں ان چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں پڑتا مجھے پتا ہے کون سے چینلوں میں میرا نام یوز ہو رہا ہے کون سے چینلز میں میرا نالج یوز ہو رہا ہے لیکن میں نے کبھی ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا ایمن بہت سے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ یہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو رہی ہے آپ اس کو ریموو کروائیں اس کو سٹرائک بھیجیں لیکن میں نہیں کہا رہا وائے لیکن اگر میرے نالج سے یار کسی کو بینیفیشل ہو رہا ہے کہ کوئی بینیفیٹ ہو رہا ہے بینیفیشل ثابت ہو رہا ہے کسی کو میرا نالج اگر میرے نالج سے کسی کی لائف بدل رہی ہے کسی کو مطلب ایکس وائی زی جو بھی پرنٹ اینڈ پہ ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی لائف کسی کی بدل رہا ہے تو اس سے یار مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے پریشانی مجھے تب ہوتی ہے جب آپ کی جیم میں سے اماؤنٹ نکل کے دوسری کی جیم میں جاتی ہے اس وقت مجھے پریشانی ہوتی ہے ریسے یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی کیونکہ یہ چیز میں اچھے سات مہینوں سے سن رہا ہوں یہ فلان یوٹیوبر ہے آپ کا نالی لے رہا ہے ایف ایف ایل سی آپ کی ویڈیا فلاں مندہ یوز کر رہا ہے شور شارٹس آپ کی ہیں وہ فلاں مندہ یوز کر رہا ہے یار مجھے اس سے کوئی کنسر نہیں وہ یوز کر رہے ہیں کسی کی ہلپ کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہے دونڈ نو کہ ان کو جتنی اماؤنٹ بھی کئی سے بھی مل رہی ہے اگر آئی کیو سے مل رہی ہے اگر یوٹیوب سے مل رہی ہے اس کی طرف آپ مدھیان دے یہ دیکھیں کہ کس کس کی لائف اس نالی سے چینج ہو رہی ہے اب بات آ جاتی ہے پیسوں کی تو پیسوں کے معاملے میں یار میں بہت زیادہ کونشیس فیل کرتا ہوں میں بہت زیادہ آئی پر ہو جاتا ہوں اگر آپ لوگوں کی جیب سے پیسے دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت سے کیونکہ میرے جو ماسٹرز ہیں انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہمیشہ آپ نے اپنا نالی جو ہے وہ فری میں ڈیلیور کرنے اگر میرے نالی سے کوئی یوٹیوب میں نیا چینل کھولتا ہے میرا چینل ڈیلیور کرے میرا نالیج ڈیلیور کرے میری ویڈیو ڈیلیور کرے اس سے مجھے کوئی کنسر نہیں یوٹیوب سے پیسے لے میرا نالیج یوز کرے لیکن اگر وہ یوزر سے پیسے لے گا ویور سے پیسے لے گا کہ میں اتنے میں یہ چیز دے رہا ہوں تو یار یہ گھوڈ نہیں ہے پلیلس میں نے اس لیے فری بنا ساکے رکھی ہے تاکہ دیکھو یار لوگ جو ہیں وہ آگئی بہت پریشان ہے لوگوں کے پاس پیسہ بہت کم ہے لوگ ادھر آتے ہیں انفرمیشن لینے کے لیے نالیج دینے کے لیے لوگ ادھر آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نہ کے مزید پیسہ دینے کے لیے ان کو فری نالیج ڈیلیور کرو اگر تو فری ڈیلیور کر رہے ہو تو اٹس گوڈ میں اس میں ہیپی ہوں اگر فری نالیج آپ نہیں دے رہے تو میں ہیپی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ آپ لوگ کو بھی یہ سمجھا ہے جتنے بھی لوگ میرے گروپ میں موجود ہیں اسی سے یار ایک پیسہ نہ لیں ایک پیسہ لے کے اگر آپ اسے بدعا لے رہے تو بلیو می آپ کے اس پیسے میں کوئی برکت نہیں ہے اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں فری نالیج دے کے اگر آپ ان سے دعائیں لے رہے اسی میں کمیابی ہے اب میں فری نالیج دیتا ہوں لوگوں کو دعائیں ملتی ہے اگر آپ دیکھو جتنی بھی لوگ کی اگر دعاوں کا آپ نے پتہ لگا رہا ہے آپ میری کمنٹ سیکشن دیکھ لو آپ کو شاید ہی کوئی ایک کمنٹ بھی ایسا ملے جو کہ ہیٹ والا ہو شاید کوئی ایک آ دو ہزار میں سے کوئی ایک انسان جو کہ مجھے ہیٹ کرتا ہو یا پھر بیڈ کمنٹ کرتا ہو دیکھو اچھے برے انسان ہر جگہ پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں سوسائیٹی ہے نا سوسائیٹی میں اچھے برے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اگزسٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے فلم و ڈراموں میں بھی دیکھا ہوا کچھ لوگ پازٹیو ہوتے ہیں کچھ ویلنز بن جاتے ہیں لیکن ان ویلنز کے بندے میں بھی اس کے بیک اینڈ میں کوئی ضرور سٹوری ہوتی ہے اگر ہزار میں سے ایک بیٹ کمنٹ کر رہا ہے تو نو پرابلم آپ میرے کمنٹ سیکشن دیکھ لیں ہمیشہ اچھے کمنٹ مجھے ملتے ہیں کیوں کیونکہ میں ایک تو نالج فری دے رہا ہوں دوسروں کی ریکائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہوں اس کے بندے مجھے دعا ملتی ہے شاید میں اسی لئے زیادہ سکسیسفل ہوں شاید اسی وجہ سے دیکھو ماں باپ کی دعائیں پہلے ہوتی ہیں دوسرا آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے تیسرا لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اباو لیول پر یا پھر سکسیسفل بنانے کے لئے کافی ہے تو مجھے یہی چیز ملتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں سے پیسے لے کے ان کا اکاؤنٹ ہیڈل کر رہے ہیں ان کو نقصان دے کے ان کا اکاؤنٹ واپس دیتے ہو آپ کو بدعائیں بھی ملیں گی آپ کا کیریئر بھی سکسیسفل نہیں ہوگا انسکسیسفل کیریئر بنا کیا کہاں جاؤگے کہتے ہیں لوگوں کی آہ سے بچو آہ وہ ہوتی ہے جو بدعا نہیں ہوتی لیکن بدعا کی بجائے وہ عرش جو ہے نا وہ ہلا دیتی ہے ٹھیک ہے بدعا نہ لو کسی سے ہمیشہ پری نالج ڈیلیور کرو دیکھو ابھی میں پچھلے دونے دیکھ رہا تھا مجھے سکرین شاٹ آئے کہ آپ کے نام پہ ایک الگ گروپ جو ہے نا یا پھر آج کل وہ ایک گروپ بھی بنے ہوئے اور ایک ٹیلی گرام کے کچھ چینل بھی ہے میں نے تو ابھی تک ٹیلی گرام جوائن ہی نہیں کیا بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹیلی ٹیلی گرام کا بھی چینل بنائے ادھر سے بہت سے لوگ اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن میرے پاس تا ٹائم ہی دیا میں اس طرف جاؤں ٹھیک ہے تو میرا لوگو لگا کے میرا نام لکھ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سمی ملک اگزیسٹ کر رہا ہے اس نے ٹیلی گرام کا چینل بنایا ہے سمی ملک کا الگ پیج ہے تو برو سب چیزیں میں آپ کو بتا دوں نہ میرا کوئی اس چینل کے علاوہ کوئی چینل ہے جو بھی چیزیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں دی ایک فیس بوک کا گروپ ہے جہاں پہ آپ اپنی جو مسٹیکس ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ماسٹرز وغیرہ موجود ہیں کبھی کبھی میں بھی پھر سارے اکٹھا جو پوسٹ یا رہا ان کی مسٹیکس بتا جاتا ہوں تاں کہ دوسروں کی ہیلپ ہو جائے آہ چوتھا اسٹا کا ہے اگر کوئی مجھے اسٹا پہ کنٹیکٹ کرنا چاہے یا پھر میرا فیس بوک آکاونٹ ہے جو مجھے فیس بوک پہ کنٹیکٹ چاہے ٹھیک ہے آپ لوگ وائس میسیج کرتے ہو یا میں وائس میسیج کا وائس میں ریپلائے کر دوں لیکن لوگ کو پتے چلے میں بات کروں لوگ کے ساتھ سکیم نہ ہو جائے آئیکیو کی دنیا میں بہت زیادہ سکیم چاہے رہے آپ جس کو بھی دیکھو میں آپ کو ایک پرفیکٹ طریقہ بتا دیتا ہوں جس کو آپ نے میسیج کرنا ہے اس کو بولو یا وائس نوٹ میں مجھے بتا دو کہ اس کا کیا سولوشن ہے اگر میں ہوا تو میں وائس نوٹ میں اس کا ریپلائے کر دوں اگر میں نہیں ہوا تو افکورس وہ بندہ آپ کو وائس نوٹ میں ریپلائے نہیں کر سکے گا یہ سمپل طریقہ سکیم سے بچنے کے لیے یہ والا طریقہ ازمال ہو اور میں بارہا بتا چکا ہوں کسی کو پیسے مت دو یار کسی کو پیسے مت دو اگر کوئی پیسے لے رہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریل نہیں ہے کیوں نہیں ریل کیونکہ اگر وہ آئیکیو سے اتنا ارنڈ کر رہے تو اس کو آپ کے پیسوں کی کیا ضرورت ہے یہ چھوٹے موٹے فائف کے کے ٹن کے کے جو کورس کر رہے ہیں یہ آپ سے اتنا پیسہ کیوں لے رہے ہیں اگر وہ آئیکیو میں نہیں ارنڈ کر رہے تو تب بھی آپ سے پیسے لے رہے ہیں یار یہ کومن سیس کی بات ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کرو آپ لوگ سکیم کی طرف مت جاؤ اپنے آپ کو پھسا رہے ہو ٹھیک ہے اپنے آپ کو مت پھساؤ آپ آئیکیو کر رہے ہو آپ کا مائنڈ سیٹ آئیکیو والا ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ سیٹ شارپ ہونا چاہیے اگر کوئی پیسے آپ سے لے رہے اس کا مطلب ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان باتوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں آگے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کسی کو مت پیسے دو اگر پلیلسٹ میری موجود ہے میں نے آپ کو ہمیشہ یہی کہا ہے پلیلسٹ ایگزسٹ کر رہی ہے جب بھی آپ نے کوئی ریکسٹ کی یا ویڈیو کی میں نے ہمیشہ وہ بنائی ہے سماؤں تر نالج امپلیمنٹ کر کے رکھ لیا میں نے میرے والی ویڈیو نہیں بنائی تھی بنانی تھی میرے سے دیکھیں بولا بھی نہیں جا رہا مجھے پیپٹائلز کا آج کل بہت ایشو ہوئے لیکن اتنے لوگوں کی ریکسٹیں آ رہی تھی اکاؤنٹ ہیڈلن کے بارے میں تب ہی مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے کسی کو پیسے مت دو اگزسٹ کر رہی ہے پلیلسٹ اس میں جائیں اپنی جو وارٹ کی ویڈیو ہے وہ دیکھیں جو آپ کو پسند ہے جس کے بارے میں آپ نالج لینا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو اس طرح کا نالج کہیں بھی نہیں ملے گا اگر میں کہہ رہا ہوں تو کچھ تو ہے نا جو میں اتنے کانفیننس سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا نالج آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا اس نالج کے بعد بھی اگر آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کی ٹریڈنگ سکسیسفل نہیں ہو سکتی بینیفیشل نہیں ہو رہی ہے آپ کی اس چیز کو چھوڑ دیں برو ہزاروں اور آئیڈیاز ہیں جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں ٹریڈنگ نہیں اللہ تعالی اور بہت سی چیزوں کے رستے آپ لوگوں کے لیے کھول دے گا ٹھیک ہے ضروری نہیں ایک ٹریڈنگ ہی اگزیسٹ کرتی ہے جہاں سے پیسہ بن سکتا ہے اور بھی بہت سی آئیڈیاز ہیں ٹھیک ہے کسی سے بھی آپ مشورہ لے لیں میرے سے مشورہ لے لیں اور بہت سی آئیڈیاز ہیں اس کی طرف چلے جائیں اگر آپ کی ٹریڈنگ بینیفیشل ہے تو ویل اینڈ گوڈ پلیلیسٹ ایز اگزیسٹنگ پلیلیسٹ ایز دیئر اگر نہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیں اوکے برو تو یہ والی چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کرنا چاہتا تھا میرے مقصد یہی ہے آپ لوگ ارن کرو کسی کو پیسے مت دو جسٹ ارننگ کے لیے ہر چیز کو استعمال کرو نہ کہ اپنے پیسے کو ضائع کرنے کے لیے اوکے ہوفولی میری باتوں سے آپ کی ویلیو کو تھوڑا سا انہیسمنٹ ملا ہوگا تھوڑی سی آپ کی ویلیو انکریز ہوئی ہوگی میں بھی کوئی کنفیوج ہو رہو کمیٹ سیکشن is there فیس بک انسٹرہ is there کچھ بھی آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اوکے see you in my next video اللہ حافظ موسیقی